السلام علیکم welkom to Lincoln solution آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ ہم Amazon UAE میں individual account کیسے بنا سکتے ہیں individual account مطلب کہ آپ کو کسی company کا license کا ضرورت نہیں ہے trade license وغیرہ company bank account یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں چاہیے آپ کو کیا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ requirements کیا ہیں تو requirements Amazon individual account کے لیے آپ کے پاس UAE میں اگر آپ ہے تو آپ کا امریٹس آئی ڈی مطلب آپ کا ویزا ہو تو آپ کی امریٹس آئی ڈی بھی ہوگی تو آپ کی امریٹس آئی ڈی چاہیے یا پاسپورٹ چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا UAE میں بینک اکاؤنٹ جو پرسنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ امازون پہ انڈویجول سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکنس کریں گے کہ ہم کس طرح اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور سٹیپس اس کے کیا ہے تو ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنی ہے کوئی سٹیپ آپ مس نہیں کرنا تاکہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آجائے اور آپ اپنا اکاؤنٹ خود ہی بنائے ٹھیک ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والے مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کی نیوٹیفکیشن آپ کو بروق مل سکے تو جی دوستو امازون انڈویجول سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے امازون سیلر سنٹرل پہ امازون یو اے ای سیلر سنٹرل اونس Pereira سنٹرل پہ اکاؤنٹ کسی دوسرے میں بن جائے گا تو آپ نے امازون اپنے اس لنک کو دیکھنا ہے امازون سیلر سنٹرل ڈاٹ اے ای اسی لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ لنک پہ کلک کریں گے تو امازون کا جو افیشل سیلر سنٹرل اorns وہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا مل جائے گا آپ اپنے سائن اپ پہ کلک کریں گے اور سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد ہم باقی جو ڈیٹیل ہیں وہ دیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ کا امازون پہ آلڑی اکاؤنٹ ہے تو آپ لاغ ان کریں نہیں ہے ہم نیا بنانا چاہ رہے تو create your امازون اکاؤنٹ میں create your امازون اکاؤنٹ پہ میں نے کلک کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہی پہ first name, email اور password اور re-enter password ڈالنا ہے تو میں جلدی سے یہ fill کر دیتا ہوں اور جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ لکھیں اس کے علاوہ آپ اپنا email address لکھیں اور جو password ہوگا وہ آپ لکھیں تو password میں نے enter کر دیا اور re-password میں enter کر رہا ہوں اس کا تو وہ بھی میں نے enter کر دیا اور میں next پہ کلک کر رہا ہوں تو جیسے ہی میں next پہ کلک کروں گا میں next step پہ چلا جاؤں گا تو ابھی مجھے OTP آ چکا ہے میرے registered email address پہ جو ابھی میں نے email دے دیا ہے تو میں gmail میں جا کے یہی سے میں OTP اٹھا لیتا ہوں جو ابھی مجھے امازون کی طرف سے آگئی ہے یہ OTP ہے میں نے copy کر دی اور امازون پہ آکے یہی پہ میں نے paste کر دی اور create اور امازون اکاؤنٹ پہ میں نے click کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں next بہت ساری steps ملے گی اور اسی چیز کو ہم follow کریں گے تو یہی پہ آپ کو جو دکھا رہے what you will need valid government issue ID or passport recent bank account اور credit card statement rechargeable credit card mobile phone mobile number bank statement اور ID یا passport آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں so let's begin میں begin پہ click کر رہا ہوں تو جیسے ہی میں نے begin پہ click کر دیا اب ہم next step پہ چلے جائیں گے اور یہی پہ ہم ساری details ابھی step by step جو ہے ہم fill کرتے جائیں گے تو select a country تو ہم نے کون سے country میں business کرنا ہے کون سے country میں ہم account بنا رہے تو obviously ہم UAE میں بنا رہے تو میں United Arab Emirates پہ میں نے click کر دیا business type اب business type یہ ہے state owned business public business charity تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے جس طرح میں نے آپ کو title میں بتا دیا starting میں بتا دیا کہ ہمیں individual account ہم نے بنانا ہے تو آپ نے last one non I am an individual آپ نے اس پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس پہ click کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں نیچے آکے first name اور last name middle name جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ یہی پہ first name لکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنا second name last name اور middle name جو ہے آپ لکھیں گے تو میں ساری چیزیں جو ہے وہ یہی پہ لکھ رہا ہوں جو بھی ID میں یا passport میں آپ کا نام ہے آپ نے same to same وہی نام لکھنا ہے آپ نے کوئی غلط نام لکھیں گے تو آپ کا account جو ہے وہ reject ہو سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ صحیح نام لکھیں بلکہ must آپ صحیح نام لکھیں گے اور next I confirm my business location and type correct اور agree and continue پہ میں click کر رہا ہوں جیسے ہی میں نے اس پہ click کر دیا اب ہم next step پہ چھلے جائیں گے اور اب باقی ساری چیزیں ہم fill up کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ تھوڑا سا slow ہوتا ہے سیلے سنٹرل کبھی کبھی تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں next ہم میں آ چکا ہوں اور next آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی country of citizenship آپ کہاں سے belong کرتے ہیں تو for example اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان select کریں آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا select کریں آپ بنگلہ دیش سے ہیں بنگلہ دیش select کریں میں نے پاکستان select کر دیا اس کے بعد country of birth آپ select کریں تو وہ بھی پاکستان ہے اور میں نے یہی پہ بھی پاکستان select کر دیا اس کے بعد آپ نے جو ہے data of birth select کرنا ہے تو میں data of birth جلدی سے میں put کر دیتا ہوں تو جی دوستو یہی پہ میں نے data of birth enter کر دیا ہے اور ہم next step پہ چلے جاتے ہیں اور یہی پہ میں national اور residence id کیکہ identity proof ہم دیں گے national اور residence id تو ہم residence id یہی پہ select کریں گے اور ہم کس ملک کی id دے رہے identification دے رہے proof دے رہے تو ہم UAE کی دے رہے تو میں یہی پہ سب سے پہلے country select کروں گا میں نے united of emirates select کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو id کا number ہوگا وہ آپ یہی پہ type کریں گے اور date آپ expiry لکھیں گے تو میں جلدی سے وہ بھی put کر دیتا ہوں اور پھر ہم next step پہ چلے جاتے ہیں تو جی دوستو یہی پہ میں نے جو id number ہے emirates id number وہ میں نے ڈال دیا ہے اور expiry date میں نے ڈال دیا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ correct جو digit سے آپ وہ correct put کریں کیونکہ اگر آپ document submit submit کرتے اور اس کے بعد اس میں mistake اگر آپ نے کوئی کی ہو تو آپ کا account جو ہے وہ reject ہو جاتے ٹھیک ہے تو پھر بعد میں آپ نے اس چیزیں submit کرنی ہوتی اور آپ کا process لمبا ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ ساری چیزیں note کرنی ہے اور آپ نے make sure کر دیں گے ٹھیک ہے residence address آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ وہی address دیں گے تو میں address select کر رہا ہوں اور united dar of emirates already میری جو country ہے وہ select select ہے تو میں لکھ رہا ہوں address جلدی سے اور street number یہ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے جو پورا address ہے وہ میں جلدی سے enter کر دیتا ہوں اور یہ میں نے enter کر دیا اور یہی پہ آپ district city town جو بھی ہے آپ state اپنا جو state میں آپ رہتے وہ آپ select کریں تو وہ میں select کر دیا تو اس کے بعد district مانگ رہا ہے تو وہ district جو ہے وہ بھی میں جلدی سے select کر دیتا ہوں تو جی میں نے address سارا put کر دیا next step پہ ہم چلے جاتا ہے یہی پہ ہم mobile number وہ type کریں گے جو بھی آپ mobile number میں جلدی سے وہ paste کر دیتا ہوں mobile number میں ڈال دیا اس کے اوپر اس mobile کے اوپر sms پہ pin code اگر آپ call پہ کوئی pin code چاہ رہے تو آپ call آج گی میں sms پہ چاہ رہا ہوں تو send sms پہ klik کر رہا ہوں اب مجھے جو required details ہیں وہ put کریں گے اور ہم آگے proceed کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ credit card enter کریں گے یا آپ bank account enter کریں گے اب ہم اس skip کر دیتے کیونکہ جب ہمار account approve ہو جائے گا تب بھی ہم یہ step کر سکتے تو skip for now پہ میں klik کر رہا ہوں اور اس کو ہم last میں کر میں نے کوئی بھی نام enter کر دی آپ کوئی بھی نام enter کر سکتے آپ availability check کر سکتے اگر available ہو تو آپ کو بتا رہے گا کہ available ہے اگر available نہیں تو پھر بھی آپ کو بتا رہے کہ available نہیں دوسرے نام آپ try کر سکتے ہیں do you have universal product upc for all products no or are you have manufacturer brand owner no or ہم next پہ klik کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم next پہ جائیں گے next tip پہ ساری چیزیں ہم کریں گے required ساری چیزیں ٹھیک ہے اب کلک کر رہا اور اس کے بعد میرے پاس یہ documents پڑی ہے اور یہ ہی سے میں یہ front ہو گیا اور upload back side continue اور back side میں upload کر رہا ہوں اور یہ میں nes اپلوڈ ہو جائے گی processing چل رہا ہے next ہم proof up address next bank statement ہم دے رہے تو bank statement میں klik کر رہا اس کے بعد upload document پہ میں klik کر رہا continue پہ میں klik کر رہا اور اس کے بعد statement میں نے یہاں پہ file رکھی ہے میں اس کو select کر رہا ہوں اور دوستو پہ ہم آ چکے ہیں اور یہی پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ thank you for your information we have received your information and may reach out to you for further clarification within two business days ہمیں email آ جائے گا amazon کی طرف سے two business days میں اگر ان کو اور کوئی documentation کوئی چیز چیز چاہیے تو وہ ہم سے مانگ لے گی ایمیل اور ہم نے جو آپ کی information ہے ویریفائی ہم کر چکے اور آپ کی identity ہم ویریفائی کر چکے ہیں تو ایس می نے ہماری documentation جو accept کر لی ہے جو documents ہم نے submit کئے دے تو ابھی ہم next step پہ جا رہے اور دیکھ رہے کہ ہمیں کیا steps مل رہے تو میں amazon seller central پہ سنٹرل ہے وہ میں select کر رہا ہوں اور select کر کے میں select اکاؤنٹ پہ کلک کر دوں گا اور جیسے ہی میں کلک کر دوں گا ہم next step پہ کہ کلک کر گا تو مجھ ایک OTP میسج آ جائے گا وہ براؤزر پہ مجھے دوبارہ نہ پوچھئے گھوٹ اٹ ٹرن آن ٹو سٹیپ فریفیکیشن میں آن کر دی تو جب بھی میں اپنے کمپیوٹر میں آن کروں گا مجھ سے OTP نہیں پوچھے گا تو نیو ڈیپوزٹ میتھڈ مجھے مل گیا میں نے اس پہ کلک کر دیا اور اس کے بعد ہمیں ایک فارم مل جائے گا اس میں ہم نے جو ہے ساری ہوں آپ اپنی ڈیٹیلز اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد جو سی ڈیپوزٹ میتھڈ کر دیں گے تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کر دیں گے آپ کا جو دیپوزٹ میتھڈ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا آپ کی ساری پیر کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہیٹ لائک کرے کومنٹ کرے اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کرے بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ